حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے تو آپ جا رہے تھے ایک شرابی تھا ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی گلی کا مور کٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آیا حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے کہر سے بچا لے پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیو گا اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے تو درگتے ہوئے کہا حضرت سرکا ہے عمر عمر تھے کہا نکال جب نکالا تو واقعی سرکا ہو گیا تھا جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح جھولی پھیلائے تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کوئی اس کی دہلیس پہ تو آئے اس کی چوکھن پہ تو آئے بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانیں ڈھونڈ دیں بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزر دی تھے ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا اس پہ رب کا نام لکھا تھا یار بندہ گناہگار ہو بے ادب نہ ہو گناہگار ہو بے ادب نہ ہو تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا اس کو اٹھایا چومہ صاف کیا خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے اور شرابی نے پھر میں خانے میں چلے گئے وقت کے ولی کو الہام ہوا جا جھون بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کے تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا نکلا پوچھا بشر کون ہے وہ نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے اللہ اکبر گھر پوچھا کہا وہ شراب خانے میں شراب خانے میں پیشے چلے گئے وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اندر سے آواز آئی کون نام بتایا کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے ساکی اے میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے کہا اسے ملنے آیا تو اس نے جا کے کہا یہ باہت تیرا کوئی مہمان ہے تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا اللہ کا ولی کھڑا تھا کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی بشر ہافی ننگے پاؤں تھی اس وقت نشے میں تھے نشہ شراب کا تھا لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا جھوپ اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنے گا عربی میں ہافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں تو بشر ہافی کو بشر ہافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنا پا رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیسہ جب میرے نام آیا تھا میری جب تقدیر بدلی تھی میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا مجھے سلام بھیجا تھا پیغام بھیجا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو بشر ہافی جوتا نہیں پہنتے تھے تو رب نے کرو یہ کیا کہ بشر ہافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے جانور نیت نہیں کیا کرتے تھے یہ بشر ہافی کی گزرگاہ ہے ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر ہافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا اس نے بلند آباس سے کہا ایوہ ناس لوگوں سن لو بشر ہافی انتقال کر گئے لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج بشر ہافی اس گلی سے نہیں گزریں گے تو جب پتا کیا گیا تو عزت بشر ہافی کا واقعہ انتقال ہو گیا کوئی سچی توبہ کرے تو سئی کوئی اس کی دہلیز تو آئے تو سئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں کوئی جھولی تو پھیلائے وہ تو قریب ہے اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا برب کل قریب اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے ترازہ بڑا قریب ہے